تیرمیزی کی ایک حدیث ہے جس کو امام تیرمیزی نے حسن کہا ہے لیکن امام حاکم نے ابن حبان نے صحیح کہا ہے امام زہبی نے بھی صحیح کہا ہے نہ صحیح میں بھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یوساحو بے رجلن یوم القیامة یوساحو بے رجلن من امتی علا رؤوس الخلائی کے یوم القیامة قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک فرد کو پکارا جائے گا بلا جائے گا اس کے سامنے 99 رجیسٹر پیش کر دیا جائیں گے یہ رجیسٹر کیسے ہوں گے دنیا کے جو ہمارے نوٹ بکس ہیں رجیسٹر ہیں اس کی طرح نہیں ہوں گے ہر رجیسٹر حد نگاہ تک ہوگا نگاہوں کی دوری تک اتنا بڑا بڑا رجیسٹر ہوگا اور سب کے سب گناہوں سے بھرپور ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اللہ کے حکم سے اس کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر سوال ہوگا اللہ کی طرف سے اتنکرومین حاضر شہیئن کیا اس رجیسٹر میں لکھیوی چیز گناہوں میں سے کسی کا تم کو انکار ہے ازالہ مکہ قطبتی الحافظین حافظون کیا تجھ پر میرے لکھنے والے فرشتوں نے جنہوں نے محافظت کیا لکھا ہے درج کیا ہے انہوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے وہ کہے گا لا یا رب نہیں رب اس میں جو بھی لکھا ہے سب صحیح ہے میں انکار نہیں کرتا اور لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے یا کوئی حضر ہے کوئی معذرت کی چیز ہے کیا تمہارے پاس فیحاب الرجل آدمی خوف اور دہشت میں مرتلہ ہوگا کہے گا لا یا رب اور اردگار میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج تک پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کے سامنے ایک پرچی نکالی جائے گی اس کو حدیث بیتاقہ بھی کہتے ہیں ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہے اس کو نیکی کے نام کے پڑھنے میں رکھا جائے گا بندہ کہے گا دیکھے گا یا ربی یہ چھوٹی سی پرچی اتنے بڑے بڑے نینانوے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وقت اور حیثیت رکھتے ہیں کہا جائے گا کہ تجھ پر آج ظلم نہیں ہے نہیں کیا جائے گا تم جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کیا نیکی تھی تمہاری نیکی تھی اس پرچی میں تمہاری یہ نیکی لکھی ہوئی ہے چنانچہ ان رجسٹروں کو ایک ترازو کے میزان عمل کے ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا اور اس بیتاکہ اور پرچی کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا فتاشتی سجلات یہ سارے رجسٹر جو ہیں یہ اٹھ جائیں گے ہلکے پڑھ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ والا یہ جو بیتاکہ ہوگا دواہی کا شہادتہ ان کا یہ بیتاکہ پرچی یہ بھاری پڑھ جائے گی یعنی نینانوے رجسٹروں کے مقابلے میں یہ بھاری پڑھ جائے گی یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اس حدیث سے توہید کی جو اہمیت معلوم ہوتی ہے اور جو میں نے بیان کیا تھا صحیح مسلم اور تیرمیزی کی حدیث کہ اگر زمین اور آسمان بھر کے بھی کوئی گناہ لائے گا تو اللہ توہید ہے تو ماف کر دے گا تو ہمارے بہت سارے بھائی خاص طور سے اہل الحدیث اس زعام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہہ رہے ہم تو توہید پرست ہیں اب ہم گناہ زمین بھر کے کرے گا ابھی تو زمین آدھی بھی نہیں بھری ہے ہماری بچ جائیں گے یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے ایک طرف ہم نے پڑھا کہ ایک پرچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی والی 99 رجسٹر کے مقابلے میں بھاری ہوگی دوسری طرف ہم کو حدیثیں صحیح حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ بولنے والے جہنم میں ہوں گے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اور اس میں حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں نماز پڑھنے والوں کے آزائے سجدہ سجدے میں جو آزائے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر وہ نہیں جلیں گے اس لیے کہ سجدے میں جو اللہ کے سامنے ٹکنے والے آزائے ہیں ان پر جہنم کی آگ پر حرام کر دی جائیں گے اللہ کی طرف سے اس کا مطلب یہ کہ نمازی آدمی بھی جہنم میں جائے گا یہاں علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے وضاحت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ اس سے پتا چلا کہ ہر ایک کا لا الہ الا اللہ بھی ٹھیک تھاک نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کی شرائط اور تقاضے ہیں ایک آدمی اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں ہے اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کا لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے کام نہ آئے اس کا لا الہ الا اللہ اس کی توحید ہو سکتا ہے کہ اس کی توحید توحید نہیں ہے لہذا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں رکھے گی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين